موسیقی گزشتہ پچیس برس میرے کافی لکھنے پڑھنے میں گزرے ہیں آپ کی شخصیت میں کافی تضادات ہیں انیس سو پیسٹھ کی پاک بھارت لڑائی میں آپ بھارت کے خلاف لڑنے میں پیش پیش تھے اب آپ پاک بھارت امن مذاکرات کے سپاہی بنے ہوئے ہیں اس قدر تضاد کیوں تضاد نہیں ہے جب لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو لڑنا چاہیے جب صلح کی ضرورت ہوتی ہے تو صلح کرنی چاہیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ عقل کی کارروائی ہے اس وقت جو بھارت کا موٹ تھا انیس سو پیسٹھ میں وہ صلح کی بات نہیں کی جا سکتی تھی اب جنگ کی بات نہیں کی جا سکتی انیس سو ستتر کی قومی اتحاد تحریک کے پسے پردہ عوامل کون سے تھے آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اس بہرانی دور میں بھٹو سے بے وفائی کی جنہوں کو میں پسند نہیں ہوں وہ تو مجھ پہ یہی الزام رکھیں گے ری ایکشن تھا ذلوکار علی بھٹو کا اب آپ جو ہی چاہیے ہیں عوامل تحریک کے جو عوامل تھے وہ گٹھ جوڑ تھا فوج کے حاکموں کا امریکہ کا اور مذہبی جماعتوں کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹائیں گے آپ زندگی بھر بائیں بازو کی سیاست کرتے رہے بھارت اور تیسری دنیا کے کئی ممالک میں بائیں بازو کو پذیرائی ملی پاکستان میں بائیں بازو کی سیاسی ناکامی کی وجہ کیا ہے ہم ناکام نہیں ہوئے بائیں بازو کی آواز پھیل رہی ہے بائیں بازو کے نعرے پھیل رہے ہیں یہ جو عوام کی ڈیمانڈ ہے حکمرانوں کے خلاف اور جو ہر شخص کی باتچیت میں طبقے کا لفظ شامل ہو گیا ہے کہ یہ طبقہ اچھا ہے یہ طبقہ برا ہے اس طبقے کی حکومت چاہیے یہ سب بائیں بازو کی سیاست کا نتیجہ ہے عوام میں جو پیدا ہو رہی ہے بیداری وہ بائیں بازو کی وجہ سے ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کامیابی نہیں ہوئی درست ہے کہ ابھی بائیں بازو کی حکومتیں آنی شروع نہیں ہوئیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دائیں بازو مضبوط ہے دائیں بازو نہ صرف ان ملکوں میں مضبوط ہے بلکہ ان ملکوں کے حکمرانوں نے جو دائیں بازو کا دیوتا ہے جو گروہ ہے اس سے رشتے جوڑ رکھے ہیں تو ہمیں جو دبانے والے ہیں وہ محض ہماری یہاں کی حکومت نہیں ہے ہمیں تو عالمی سامراج دبا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سامراج کمزور ہوتا جا رہا ہے آپ ہمیشہ امریکہ کو استعمار کہہ کر مرد الزام ٹھہراتے رہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور بائیں بازو کا لبرل ایجنڈے پر اتفاق ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ جو بائیں بازو کا جو حصہ بھی امریکہ سے اتفاق کرے امریکی حکومت سے اتفاق کرے وہ تو بائیں بازو کا ہے ہی نہیں امریکہ کو تو لبرلزم نہیں کہنا چاہیے امریکہ تو کنزروٹزم کا بھی اب ایکسٹریم ہے اس کو تو کسی صورت میں لبرل نہیں کہا جا سکتا آپ بہت سالوں تک سیاسی طور پر خاموش رہے اس کے بعد آپ نے شہید بھٹو گروپ جائن کیا لیکن شہید بھٹو گروپ کو وہ عوامی قبولیت نہ مل سکی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے میں غیر متحرک تو کبھی نہیں رہا لکھتا رہا ہوں ہمیشہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کام نہیں کیا کس پارٹی کے ساتھ کام کرتا بے نظیر کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا نواز شریف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا اور کوئی ایسی سیاسی پارٹی نظر نہیں آتی تھی کہ جس سے اتفاق ہو اور میں کام کر سکوں اب ہوا یہ کہ مرتضی بھٹو کو شہید کر دیا اب مرتضی بھٹو کی شہادت کے بعد سندھ اور پنجاب کے درمیان اتنا بڑا سیاسی گیپ خلیج پیدا ہو گئی اب کوئی تو رشتہ رکھنا تھا تو میرے لئے اور کوئی چارہ نہیں رہا ماں سوائے اس کے کہ سندھ کی سیاسی پارٹی سے پنجاب کا کوئی سیاسی رشتہ قائم کیا جائے غنوہ بھٹو سے جب باتیں ہوئیں اور ان کے عظم کا پتہ چلا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک پڑا لکھا سیاست دان ان دا میکنگ ہے آپ اور ڈاکٹر زینت حسین کی شادی کو پچاس برس گزر گئے آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی کیا آپ اس حوالے سے متفکر نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے اولاد ہونا عام بات ہے اولاد نہ ہونا بھی عام بات ہے یہ قدرت کا عمل ہے اور اس میں فکر کی تو ذرا سے بھی ضرورت نہیں ہے موسیقی